کہ آپ فرانس کے شہری جا رہے ہیں چار سو سمتھیں کے قریب جا رہے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ مجھے بتایا کہ اگر میں غلط فکر نہیں دے اگر میں پڑھ رہا تھا پاکستانی شاہد یا مسلمان رہتے ہیں فرانس میں دکھر مسلمانوں کے بڑی تعداد ہیں پورے یورپ میں پورے یورپ میں ویسٹرن ورل میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ریشیو فرانس میں ہیں دس ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات کیا ہے اب اس ساری جو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا پریکٹیکل سٹیپ بھی لے لیا گیا ہے تو بات کس طرف جائے گی گرفتاریوں کا کیا ہوگا آپ نے ایک اہم سوال کیا تھا یہ تو اس میں بات کرتے رہیں گے کہ آپ فرانس کے شہری جا رہے ہیں چار سو سامتھیں کے قریب جا رہے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ مجھے بتایا کہ اگر میں غلط فکر نہیں دے اگر میں پڑھ رہا تھا پاکستانی شاید یا مسلمان رہتے ہیں فرانس میں دکھر مسلمانوں کے بڑی تعدادیں پورے یورپ میں ویسٹرن ورل میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ریشیو فرانس میں دس فیصد فرانس کے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں اس وقت ہمیں اکل مندی کی اور تھوڑی سی سینٹی کی ضرورت تھی یہی ایک طرف آپ یہ فرماتے ہیں عمران خان صاحب جن سے ساری عمر چندہ اکٹھا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ انہوں نے بھیجے ہمیں خود بھی اپنے بھی انہوں نے اپنے پراجرٹس کے لئے پیسہ لے دیا ہے اور ہمارے ملک میں بھیجے ایک طرف کہتے ہیں ہمارے ایسٹس ہیں آپ اپنے ایسٹس کو ایسے پروٹیکٹ کریں گے جو ریکشن ہم یہاں پہ دے رہے ہیں جو ہم چیزیں کر رہے ہیں اس کا امپلیکیشن ہم نے تو بھوکے دی رہے ہیں اب در آورسیز پاکستانی بھی ذہن میں رکھے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت پر تنقید کیوں کرتے ہیں بھائی صاحب آپ انہی کے فیصلوں کی وجہ سے نظر اتیار رہے ہیں ایک بیکلائش ہے گا آپ پہ برٹن میں یا پورے آپ کے یورو میں اس وقت جو آپ کی آپ کی رائٹ ونگ پارٹیز ہیں انہوں نے موسلین الیکشن جیتے ہیں پیچھے انہوں نے الیکشن میں وہ سارے خلاف ہیں کہ مسلمانوں کو پاکستانیوں کو بالکل امیگریشن نہ دیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک سکتے ہیں مزید ان چیزوں میں یہ جو آپ نے میسیجز بھیجیاں دنیا کے ٹھیک بیان تھا جو اس کا عمران خان صاحب کا تھا میرا کی حال ہے کہ دنیا کے یہ پچاس کے قریبے یا شیخ رشید صاحب کا تھا let me again agree with him اس نے کہا پچاس ملک کو جو ہیں مسلمان وہ نہیں بوجھ اٹھا سکتے یوروپ کے ان چیزوں کو ہم اکیلے کیسے اٹھا سکتے ہمارا اتنی کام تھا جو ہم نے کیا کہ ہم نے مزمتیں کی ہم نے اس پہ اگر ان عمران خان صاحب نے جا کے انہوں نے یو این او میں تقریریں کی اسی اسی مسئلے پہ کی مطلب کنڈمنیشن کی پارلیمنٹ نے کنڈمنیشن کی وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کا سفیر نکالیں گے یا اپنا سفیر بلا لیں گے آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ ایک ہمارا اور اس پرٹیکرلی جو ہمارا اوورسید پاکستانی ہے وہ چوپ ہیں اس وقت ان کو کہنے ذرا بولیں نا اب میں ٹوٹر پہ ہمیں گالیں دیں نا جو ہمیں اس پہ بیٹھ کے تنقید کرتے تھے کہ یہ حکومت اس وقت آپ کے انٹریسٹ پروٹیکٹ کرنے کی بجائے وہ مولویوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ شیخ رشید سکول آف تھارٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ سرندر کرو انہوں نے سرندر کرو اس کا بڑا بیکلاش آئے گا یہ پاکستانی جو رہتی ہیں مغربی ملکوں میں رہتے ہیں انہوں نے انہوں نے نہیں کی چند لوگ جو اپنی دکان چمکانے کے لیے سامنے ان کی حمایت میں آئے وہ جیسے کہ میں بھی خبر دیکھ رہا تھا عمید گل صاحب کے سابزادے عبداللہ گل صاحب انہوں نے ایسی اپنی دکان چمکانے کی تو ان کے خلاف بھی پرچا کیا کہ جو اب ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو بھی اتنا ہی کٹارے میں کھڑا کرنا چلی یہ بڑی اچھی بات ہے دوسری اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ان کو جو فارق کیا گیا ہے جو پر بندی لگائی گئی ہے لبائک والوں پہ وہ ایٹی اے دہشتگردی کے کلاوز کو استعمال کرتے ہوئی کیا گیا ہے اور بالکل صحیح کیا ہے کہ یہ دہشتگردی یہ ہوئی ہے اور یہ ہمارے قانون میں گنجائش موجود تھی یہ کلاوزز اکثر جو ہے ان کا استعمال کئی دفعہ صحیح نہیں ہوتا رہا اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت موضوع ہیں اب اس کا ماضی حال مستقبل جو ہے اب یہ ہے اس سارے واقعے کا کہ پہلے ماضی کی اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا یہ جو چار دن تین دن تک ان ایکشن تھا کہ پولیس والے مارے جا رہے ہیں ملاک تباہی کی جا رہی ہیں گولیاں چل رہی ہیں تین دن تک نہ اس کا کسی کو حساب دینا پڑے گا یہ شیخ رشید صاحب کا بھی یہ حساب دینا پڑے گا یہ آج جو بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں یہ تین دن تک کہاں تھے یہ آئی جی صاحب کہاں تھے یہ پنجاب کے چیف منسٹر کیوں سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا ہے یہ چیف منسٹر کہاں تھے تین دن تک یہ بولے کیوں نہیں بالکل بھی اور اس لیے کہتے ہیں کہ کبزور چیف منسٹر کیسے موقعوں پر پھر نقصان ہوتا ہے کہ وہ ادھروں تو تائم پائن دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈڑ رہے ہوتے ہیں کہ کرنا ہے نہیں کرنا تو اس لیے کہتے ہیں کہ چیف منسٹر سٹرانگ ہونا چاہیے ساتھ میں ہم نے ایک اپنے پروگرام میں یہاں کہا تھا کہ آر پی اوز اور سینئر افسران جو ہے نظر نہیں آئے ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ سارے نہیں آئے کچھ نے بڑا دبنگ قسم کا کام کیا ہے فیلڈ بھی نظر آئے اور کافی ایک بڑی تعداد تھی جو کہ یہ سوچ رہے تھے اور ان کو کئی دبا تھوڑا سے ایبزول بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب اوپر والی لیٹرشیف خاموش ہو اور کنفیوزڈ ہو کہ پتہ نہیں ان پر ہاتھ ڈالنا تو نہیں ڈالنا تو وہ پھر وہ ان کا بھی کیا قصور ہے تو وہ بھی ہے حال کا یہ ہے کہ یہ بھی لال ٹھیک ہے اب مستقبل کا یہ ہے کہ دو چیزیں ایک یہ ہے کہ یہ آپ کرتے لیں گے نا ایک نرم گرم کے وہ لوگ جو کہ اس کے اندر شامل رہے ہیں وہ لوگ جن پر پرچے ہوئے ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا بڑا لازم ہے فالو اپ ہونا چاہیے ان تمام لیٹران کا ان تمام جو الیمنٹس جو اس کے اندر دہشت کردی کرتے رہے ہیں گولیاں لگی ہیں بچاروں کو جن کو پلیس کو کمپنسٹیٹ کرنا چاہیے اور فیوچر میں بلکل اس پہ لیس کر دینا چاہیے اور میں اس حال میں اس پہ ذکر کر دوں کہ کل میں نے ذکر کیا تھا اتزاز احسن صاحب کا کہ اتزاز احسن صاحب کا کہ جب سلمان رشتی بڑا واقعہ ہوا تھا ایٹی نائن کا شاید غالبا واقعہ ہے تو اس وقت کیسے انہوں نے اس سے ہی اس طرح کی سیچویشن تھی اور کیسے انہوں نے آلہ ہینڈل کیا تو انہوں نے ایک بڑا لمبا ایک اپنا میسیس بھیجا تھا ان کی مربانی کے وہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو انہوں نے مزید مجھے یاد کروائیں تفصیلات اس کی انہوں نے کہا کہ جناب وہ میرے پہ بے نظیر صاحبہ نئی نئی پرائیم نسٹر بنی تھی مہینہ ڈیڑھی چہد ہوا تھا اور وہ چائنہ گئی ہوئی تھی پیچھے سے یہ واقعہ ہو گیا اور جب آئی تو اتنے لوگ مر چکے تھے کیونکہ انہوں نے کہا جی پلیس کا جس سے آپ نے کام لینا فائزت کا اس کو آپ نے پاور بھی دینی ہے یہ نہیں کہنا کہ لوگوں سے ڈنڈے بھی کھا اور چک کر کے یوں کڑے رو وہیں کہا وہ میرے حکم کے اوپر میں نے کہا تھا جناب یہ یہ کرو وارن کرو اگر کوئی مدر سرکاری ملاک کو نقصان پہنچا رہے تو گولی بھی چلانی پڑے وارننگ دینے کے بعد چلا دیں گولی چل گئی بندے مار گئے کافی سارے تو بے نظیر نے فرن ڈیاکشن تھا کہ جی یہ جو ٹپیکل طریقہ ہوتا ہے نا کہ ڈی سی کو فارق کر دیں اس پی کو فارق کر دیں کہتے ہیں صاحب نے کہا جی میں نے کہا بی بی ایف تو فائر سمبڈی اٹیز می میں میرے اس پہ ہوا ہے مر آپ ذرا حسنہ کریں کہ میں ایک دن میں ان سب کو پکڑوں گا اور کل تک اگر چوبیس گھنٹے میں یہ حالات کنٹرول میں نہ ہے تو آپ مجھے نکال دیجئے گا اور وہ کہتے چوبیس گھنٹے میں پھر ان کے پیچھے ہم گئے ہیں کسی کو نہیں چھوڑا اور کسی کو کے لیے کوئی کسی قسم کا ریاست نے اور گورنمنٹ نے اپنے دانت دکھائے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح کے قانون کو ہاتھ ڈالنے کا کہہ رہے جی بلکہ چوبیس گھنٹے میں معاملہ ٹھیک ہو گئے تو اب بھی اب بھی میرا خانہ ہے اتزازتن صاحب سے جیسے لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ جو بھی ڈالے گا فیوچر میں بننا یہ ہوتا رہے گا اگر اس کو نہیں رکیں گے اور نہیں اس کا صدباب کریں گے تو یہ یہ نارکی کی طرف جا رہا ہے ملک اس کے بعد اس طرح ریاستے نہیں رہتی ٹھیک ہے کلاسرہ جس طرح سے ابھی آمین وطین صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے مقدمات ایک سو پندرہ درجیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے آپ کو بتا دے کہ راپ کلاسرہ نے جو بولا ہے وہ بلکل سچ ہے مطلب آپ سمجھ جائے دوستو چار سو پاکستان میں جو فرانس کے لوگ رہتے ہیں یا جو کچھ بیجنس کرتے ہیں یا جو جو بھی کچھ کرتے ہیں فرانس کے رازدود کو چھوڑ کر یہ چار سو فرانس کے لوگ بہت جلد پاکستان سے نکل جائیں گے کیونکہ فرانس کی گورمنٹ نے لیا ہے فیصلہ جو بھی فرانس کے لوگ پاکستان میں ہیں وہ امرجنسی مطلب پاکستان کو امرجنسی طور پر چھوڑ دیں اور پاکستان سے نکل جائے تو گائیز یہ تو اب بہت بڑی خبر ہو گئی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ گلتی سے بھی فرانس کا ایک بھی ناغرک مر گیا تو ہوگا کیا آپ کو بھی پتا ہے پاکستان سمجھ رہا ہے کہ فرانس کوئی چھوٹا موٹا دیس ہے تو یوروپین یونین کا فرانس میمبر ہے اور یہ مطلب سمجھتے نہیں ہیں پاکستانی فرانس میں کتنے سارے پاکستانی ہیں وہ بھی راک کلاسرا نے بتایا اور فرانس ایک بہت پاورفل کنٹری ہے آپ کو بھی پتا ہے نیوکلئر کنٹری ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ بھی پتا چل لے گا کوئی اٹیک بغیرہ نہیں کریں گے لیکن پاکستان کو بلیک لیسٹ پاکستان پہ اتنی ساری پاوندیا ویسے ہی لگ جائیں گے آپ کو بھی پتا ہے ویسٹرن کنٹری بہت سٹرونگ کنٹری ہے فرانس تو یہ پاکستان کو جو نصہ چھایا ہے اسلام کی ٹھیکی داری کرنے کا مطلب یہ نشہ پاکستان کی سرکار بھی اس میں جمعے دار ہے پاکستان کے سارے لوگ جمعے دار ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے جہتہ تر جو آرمی کے لوگ ہیں جہتہ تر جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان ہی ایک ایسا دیس ہے ساری مسلم دنیا میں جو دنیا کی مسلم اممہ کو لیٹ کرے گا یہ کئی بار ایسی باتیں ہوتی ہیں پاکستان کی میڈیا میں آپ کو بھی پتا ہے پاکستان ہی ایک اکلوتی نیوکلر کنٹری ہے جو دنیا کی مسلم کنٹری کو لیڈ کرے گی پاکستان بیک مون ہے مسلم کنٹری کی اس طریقے کی باتیں پاکستان میں ہوتی ہیں آپ کو بھی پتا پاکستان ہے بھوکا ننگا بھکمارا بھکمارا دیس ہے نیوکلر بم کے ساتھ بہت سارے دیس تھے پچاس سے زیادہ دیس ہے مسلمانوں کے وہ اتنے امیر امیر دیس ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے یہ ایسی بات کیوں نہیں کر رہے فرانس کے خلاب کوئی ایکشن لے رہے سعودی عرب اتنے بڑے بڑے دیس ہیں سب کو پتا ہے سب کے پاس دماغ ہے لیکن یہاں پہ انڈین سب کونٹینٹ میں دماغ نہیں ہے انڈیا میں بھی کافی سارے پردشن ہوئے ہیں فرانس کے خلاب ابھی کوویٹ کی وجہ سے مند ہو گئے لازٹ ٹائم تو آپ کو بھی پتا ہے فرانس کے پروڈکٹ کا بائی کارڈ یہ وہ جوانے بھر کی چیزیں بہت زیادہ ہوئیں بنگلہ دیس میں تو یہ چلتی رہتی ہیں ابھی پرائیم منیسٹر موڈی کے وزٹ کے بعد بنگلہ دیس میں کیسا حال ہوا تھا آپ نے بھی دیکھا تھا مطلب یہ لوگ کا وہ ایک ہی والا ایک ہی والا مطلب کورس ہے اور دماغ ان کا ویسے ہی خراب ہے تو دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ماکی راب کلاسرہ نے کلیر بول دیا کہ پاکستانی جو ہے ان کے پچھوارے لال ہوں گے انڈاریکلی تو انہوں نے بول دیا ہے کہ وہاں سے ان کا کیا حال ہوگا وہاں سے کیا بھگایا جائے گا وہ سب آنے والے سمجھ میں دھیرے دھیرے پتا چلے گا کیونکہ یہ جو اس کا رییکشن دیفنیٹلی وہاں کے لوگ بھی کریں گے جیسے آپ نے دیکھا انڈیا میں آج کل کیسا رییکشن آتا ہے ہر چیز کا رییکشن آتا ہے جو ہندو لوگ ہیں وہ رییکشن دینے لگے کہ بھائی اگر آپ ہمارے خدا کو ایسا مولتے ہو تو پھر ہم بھی تمہیں ایسا مولیں گے آپ کو بھی پتا کہ آج سے دس سال پہلے ہندو لوگ مسجد بھی جاتے تھے یہ بھی جاتے تھے آپ نہیں جاتے ہیں بہت کمی آئی ہیں لوگوں میں کیونکہ وہ رییکشن ایکشن کا رییکشن ہوتا ہے اور وہ ایکشن کا رییکشن دیفنیٹلی ویسٹرن کنٹریز میں ہوگا اگر آپ ایسا ویہب کر رہے ہو ایسی بات کو لے کر تو پھر وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ رییکشن آئے گا تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو کیسا لگا پلیس کومنٹ باکس میں جرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شپورٹ کریں دھنوات دوستر ویڈیو دیکھنے کے لیے